تو حضرت اس میں کیا یہ تصور بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ اس کی ساری مخلوق میں پھیلی ہیں اور ان صفات کا اظہار اپنی مخلوق کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یعنی اچھا پوائنٹ ہے اس میں ایسا بالکل اللہ تعالیٰ کی مخلوق تو اللہ تعالیٰ کا ذل ہیں پرتو ہیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ انسان کے پر اس کا پرتو پڑتا ہے بلکہ خود جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا اب صورت مراد محدثی فورات اللہ صفاتی یعنی اللہ نے آدم کو اپنی صفات پر پیدا کیا جو صفات اللہ کی ہیں ان صفات میں سے حصہ آدم کو بھی دیا اور وہی پھر پوری انسانیت کے اندر جا رہا ہے انسان میں جا رہا ہے تو صفات ربانی جو ہیں وہ انسان کے اندر موجود ہیں کیونکہ انسان چار طرح کے گناہ اس سے صادر ہوتے ہیں ایک صفات بہیمانی کی وجہ سے جو دریندو والی صفات اس کے اندر موجود ہیں اور یہ سوری جہاں آم چوپاؤں والی صفات موجود ہیں اس ویسے گناہ ہوتے ہیں دوسرے صفات سبیانی ہیں سبیانی کا مطلب دریندو والی صفات موجود ہیں اس کی ویسے گناہ ہوتے ہیں تیسے صفات شیطانی ہیں اس کی ویسے اس کے اندر جو اس سے گناہ سادھی ہوتے ہیں اور چوتیس صفات ربانی ہیں رب کی صفات یہ وجہ جو تکبر ہے یہ تکبر رب کی صفت ہے اس کا حصہ اس کے اندر بھی ہے لہذا اسی وجہ سے یہ تقبر والے اور جو جتنے گناہ کرتا ہے وہ اس صفات ربانی کی وجہ سے کرتا ہے تو اللہ نے اپنی صفات کا پرتو مخلوق پر مارا ہے مارا ہے اور وہ اس کا اظہار پر مخلوق کے اندر ہوتا ہے اس کو سمارنے بنانے کے لیے اللہ نے انبیاء بیجے ہیں کہ دیکھو اس کا استعمال کیسے کرنا ہے استعمال کے طریقے بتائیں اب بندہ جو اس استعمال کو صحیح کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا استعمال غلط کرے گا تو نہ کام رہے گا موسیقی